بھئی جس کا شام ماہ کام نہ کر رہا ہو جس میں سونگنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ بیمار ہوتا ہے آغا خان اسپتال میں قادری صاحب ایک بہت بڑے ڈاکٹر سرجہ نے تو انہوں نے ایک بیمار کا علاج کیا تو اس کے برین ٹیومر تھا اس کا علاج کیا اس کے بعد اس نے کہا جی مجھے خوشبو بدبو نہیں آ رہی اور ڈاکٹر اتھاری نام وہ فرمانے لگے کہ میں نے تو وہ اس طرف سے آپریشن کیا نہیں جہاں وہ خوشبو بدبو کی رگ گزرتی ہے ہمارے ذہن میں ہمارے دماغ میں مجھے خوشبو بدبو کا سسٹم میں وہ بھی خدرتی بنا ہوا ہے یہ جو رنگ نظر آتے ہیں اب یہ ہرے پتے ہیں مجھے ہرے نظر آ رہے ہیں جیسا ہے ایسا نظر آ رہا ہے بھئی حسین نے کربلا بسائی بھی اس لیے ہے کہ جو کچھ ہے وہی دیکھو بہت ساری چیزیں ہوتی کچھ ہو رہے ہیں ہمیں نظر کچھ اور آ رہی ہوتی تو اس کا مطلب ہے میری دید بیمار ہے میرا دیکھنا بیمار ہے میری رویت بھی مار ہے میرا شامہ بھی مار ہے میرا ذائقہ بھی مار ہے وہ جو جن کے ہاں جو ہے وہ بدن میں روتوبتوں کا توازن بگڑ جاتا ہے انہیں کڑوا میٹھا پھیکا محسوس نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ حلوہ جو ہے وہ کڑوا ہو گیا ہے حلوہ میٹھا ہے اسے وہ کڑوا لگ رہا ہے اچھا جسے بخار ہو جاتا ہے اسے میٹھی چیزیں بھی کڑوی لگتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے حلوے کا مزہ ختم ہو گیا ہے بیمار یہ ہے آپ نے دسترخان پہ دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو کھانے بڑے اچھے اچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کھا سکتا مجھے یہ بیمار یہ ہے میں یہ نہیں کھا سکتا میرا بلیٹ پیشر بڑھ جائے گا میں یہ نہیں کھا سکتا میری شگر بڑھ جائے گی تو اس میں غزہ کا قصور نہیں ہے بیمار تم ہو ایسے ہی قرآن اور اہلِ بیت اللہ کی طرف سے دی گئی غزہ کا نام ہے اگر تمہیں قرآن اور اہلِ بیت اچھا نہیں لگ رہا تو بیمار تم ہو